ہائے ہائے میرے امیروں میرے بھائیوں اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر فرمایا مسلمانوں سونے ہم ایک پیغام دینا چاننا وا اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کاری عبد المتین شہین حفظ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ناظرین ہمارے پاس آج یہ کہ ایسا ٹیلنٹ موجود ہے آپ دیکھ کے انشاءاللہ حیران ہو جائیں گے کچھ ہمارے علماء اکرام جو ہیں ان کی یہ کاپی کرتا ہے بچہ کس لحاظ سے کرتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اور آپ سمات فرمائیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں جی بیٹا مسلمانوں میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے انت دین عند اللہ کی لسلام مسلمانوں میرے نبی نے اسلام دا مزاق پہ بنانے آو مسلمانوں جاؤ دیکھو سوشل میڈیا اٹھا کے اسلام دنالکی کی تجاری آئے اسلام دنالکی کی مزاق کی تجاری نے یہودی کوئی اپنے مذہب نوے میں نہیں کر داؤ کوئی حیسائی اپنے مذہب نوے میں نہیں کر داؤ اسی مسلمان اپنے مذہب نوے میں کیوں کر دیں آو سونے میں ایک پیغام دینا چاننا واہو جی میں بیٹیاں دنال محبت کر دے او جی میں بیٹیاں دنال شفقت کر دے او جی میں بیٹیاں دنال پیار کر دے او اے میں بیٹیاں دنال بھی کریا کرو بیٹیاں نو چڑکا نہ ماریا کرو بڑیاں بیٹیاں دنال غصہ نہ ہویا کرو میرے نبی پاکد سینہ پاکد نازل ہو نوالا اللہ دا قرآن اعلان کردائے فرمایا یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکر کسیرہ وسبحو بکرتا و اصیلہ ہر کوئی ودا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب ذلف کا ذکر ہے قرآن میں رخصار کا عالم کیا ہوگا رخصار کا عالم کیا ہوگا جب ذلف کا ذکر ہے قرآن میں رخصار کا عالم کیا ہوگا اچھا یاسین بلوچ صاحب ناظرین بچے کے باس ٹیلنٹ بہت مجود ہے لیکن ہمارے باس ٹائم شاڈ اور بھی ہے ناظرین بچے اس طرح علماء اکرام کو پک کرتے ہیں مطلب میں کہوں گا ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمارے علماء اکرام کو سنتے ہیں اس سے صاف واضح ہوتا ہے ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح علماء اکرام کی کاپییں نہ اتروایا کریں مطلب کہ بچوں کو نہ کہا کریں کہ کاپی کریں تو میں تو کہوں گا کہ یہ دیکھیں وہ بچے یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ دین کا پیغام کسی بھی لحاظ سے اگر پہنچ رہا ہے آپ اس کو کیوں روکنا چاہتے ہیں اور کاپی کرنا مطلب کہ یہ کرشب کیسا ہے کہ اس طرح کاپی کر لی جائے پھر بچے ہمارے جو ہے وہ کس لحاظ سے پک کرتے ہیں بات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بچہ ابھی اس کی عمر کیا ہے اور ما شاء اللہ اس کا کارنامہ کیا ہے اور ما شاء اللہ بہت ہی ایک ٹیلنٹ بچہ یہ تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے بچے پک کرتے ہیں بات کو جی جی بالکل پک کرتے ہیں تو وہ سنتے جو پک کرتے ہیں اس کا مقصد تو یہی ہے کہ وہ سن رہے ہیں ہمارے علماء اکرام کو سنتے ہیں جی بالکل سن رہے ہیں اور دوسری بات یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح نکل نہیں اتارنی چاہیے میرا خیال سے پھر جو بچوں کو گانوں کی اجازت دے دیتے ہیں وہ آپ اس کو پھر یہی پیچھے رہا جاتا ہے تو ہم بچوں کو اس طرف اس چیز سے بچانے کے لیے اس طرف لیں تاکہ وہ بچے ہمارے گانوں سے دوسری چیزوں سے بچ جائیں یعنی کسی کی اگر کوپی میں بھی اگر آواز آگے جا رہی ہے تو دین کا پیغام جا رہا ہے جی بالکل بالکل جا رہا ہے تو اس چیز سے ہٹانے کے لیے آپ اس طرف لگا دیں تاکہ اچھا کام ہو جائے گا ناظرین مزید اسٹرنگ کی ویڈیو کے لیے ہمارے چنل سبسکرائب کریں اسلام علیکم